سب سے زیادہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی بیت علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس موضوع ببارد کیے سب سے زیادہ بلا مبالغہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اس پر شواہد خود قرآن ایک شاہد ہے اہل بیت کی صیرت خود ایک شاہد ہے جو ان کی فرامین ہے وہ خود ایک شاہد ہے ان کے اصحاب کی جو صیرت ہے وہ شاہد ہے سب سے زیادہ چن معذبات پر اہل بیت علیہ السلام نے قرآن نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہے نا وہ اس حضرت انسان کی تربیت کے موضوع ہے نہیں تو حکومت پر بات نہیں کیے گا کیے لیکن اس کو بھی ایک وسیلہ قرار دیا انسان کی ہدایت کا جنگ پر بات نہیں کیا جنگ پر بھی بات کی ہے جہاد پر بھی موضوع ہے کیوں نہیں ہے لیکن اس سب کیوں ہیں یہ اس لیے ہے کہ اس انسان کو یہ احساس دلائے جائے کہ بھائی تم فطرت خدا پر پیدا ضرور ہوئے ہو لیکن ہم نے یہ گارنٹی نہیں لی ہے کہ ہمیشہ اس پر باقی بھی رہو گے ہم نے یہ سب دارے لی ہے کہ ہاں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی فطرت پر پیدا نہ ہوئے قرآن کیا ہے اللہ کی فطرت پر پیدا ہوئے لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب بس کیونکہ تم اللہ کی فطرت پیدا ہوئے کیونکہ دوسرے ربزوں میں تمہیں بڑا پاکیزہ پیدا کیا گیا ہے اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ کہیں نہیں لیتا ہو اور نہیں جتنا زیادہ پاکیزہ ہو تمہیں تو نہیں خطرہ ہے بسکران ٹھیک ہے یہ پانی ساف ستھرا پانی دودھ بڑا ساف ستھرا یہ آپ کی صحت کے لئے آپ کے لئے بہت ضروری ہے اسے بڑا ساف ستھرا پیدا کیا گیا ہے اس پانی کو موجود میں لے گیا لیکن کیا اس پانی کی حفاظت کے بغیر یہ پانی صاف رہ سکتا ہے آپ سب اس باتے قائل ہیں نہیں ٹھیک ہے کہ وہ ہدایت ہے ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا پاکیزہ پیدا کیا ہے لیکن اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں حفاظت ہو سکتا ہے تو اللہ نے آپ سب کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو فطرت خدا پر پیدا کیا ہے قرآن کی حفاظت ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہی نہیں لکھا کہ آپ تمہیں کسی ہدایت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے آپ تمہیں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تمہیں درست اخلاق نہیں چاہے تمہیں اخلاق کا مولم نہیں چاہے ہم نے کہا کہ ایسے نہیں ہے سب سے زیادہ اسلام نے اسلام کہے کہ میں ہر چیز کو اندر لے آیا میں رسول اللہ کو میں قرآن کو میں اہل ویعت کو سب کو اندر لے آیا کہ اسلام نے سب سے زیادہ جبا پر توجہ دی ہے نا وہ اس انسان کی ہدایت پر دی ہے سب سے اس کی تربیت پر دی ہے سب سے زیادہ تھکتا نہیں چاہے لے دی ہے